موسیقی 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 ہے اس کا جو استعمال ہے نا یہ ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے خواتین نظرات آج کی زبان جو ہے اس کا ذرا عمل دیکھئے کہ کتب ان لائن کا پیج ہے اس کو کسی شخص نے ہمارے بڑی اچھے بھائی نے جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے ہیک کیا اور ہمارے پیج پہ ایک نیا پیج بنا لیا اس نے ہیک نہیں کیا ایک نیا پیج بنا لیا پیرلل پیج بنا لیا اور اس پہ تھوڑے سے لوگوں کی لائکس بھی لے لیں اور لوگوں سے پیسے مانگنے لگ گئے کتب ان لائن کے حوالے سے میں یہ بات بڑے واضح طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کتب ان لائن کا جو پیج ہے جس پہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب ہیں وہ اریجنل پیج ہے اس پہ بہت احتیاط کیجئے وہ جو دو ڈھائی سو ڈیٹھ سو والا پیج ہے وہ جالی پیج ہے اور نہ میں کوئی پاسپورٹ کا کام کرتا ہوں نہ لوگوں کے ویزے لگوانے کا کام کرتا ہوں نہ ہماری ٹیم یہ کام کرتی ہے نہ ہمارا پلیٹفارم یہ کام کرتا ہے خدا کے واسطے اپنے پیسوں کو ویزوں کے حساب سے اس شخص کو دے کر زائع مت کیجئے بہت ہی حفاظت کیجئے اپنے اس حلال مال کی اور اس بات کو مندر نظر رکھنے کے لیے یہ میں اخلاق کی بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کتنی زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے ہیں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور اپنے مہمانوں سے اجازت سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی کیسی خوبصورت بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی شخص ان کو دائیں سے یا بائیں سے بلاتا تھا تو میری طرح وہ کبھی اتنا کم اخلاق نہیں دکھاتے تھے کہ مڑ کے دیکھیں اور بات کریں آپ ہمیشہ پورے مڑتے تھے اس کی طرف اپنی پوری توجہ اس کی طرف دیتے تھے اس کو سنتے تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کرتا تھا آپ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہتے تھے اور میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں رحمت العالمین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توجہ دے رہے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم سنت رسول کی بات کرتے ہیں اور جب توجہ کی بات آتی ہے تو لوگوں کی توجہ کو ہم اپنے فائدے کے لیے کس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں یہ انتہائی دکھ بھری بات ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج وظائف کر دینا ہے آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو مہر ہے یہ کیا خوبصورت چیز ہے اچھی چیز ہے بری چیز ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نقا کے اندر اس کا کتنا آہ کتنا رنگ ہے کتنا کتنا اہم ہے یہ نقا کیا اس کے بغیر بھی ہو کا اپنے علماء اکرام سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے آہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب حضرت السلام علیکم رحمت اللہ خیرید سے آپ آپ کے آنے سے بڑا ہی رنگ لگتا ہے اور میں کہنا چاہتا تھا ڈاکٹر لیکن آپ نے مجھے منع فرمایا نہیں کہنا لیکن میرا دل بھی کہہ رہا ہے میری زبان بھی اس بات سے باز نہیں آئے گی راگب بھائی اسلام علیکم خیرید سے آپ اور دعا کیجئے گا راگب کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسز ہے وہ انشاءاللہ تعالی اور دس پندرہ دن میں انشاءاللہ اللہ کامیابی سے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ امانداری ہوتی ہے ایک سکولر کی کہ وہ کہے کہ نہیں میرے پاس ابھی فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی تو میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتا بہت خوبصورت بات اور ابتسام اللہ علیہ السلام علیکم خیریہ سے حضرت آپ سے بات شروع کرتا ہوں پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ مہر کی حیثیت شرعی طور پر کیا ہے مہر کیا چیز ہے دیکھیں نکاح جو ہے وہ ظاہری بات ایک سماجی مذہبی بندن کا نام ہے لڑکے ڈڑکی کے درمیان نکاح کو کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی سماجی ایک بندن ہے مرد اور عورت کے درمیان یہ عداد مرد اور عورت کے درمیان جو بندن ہے اس کی کئی شرائط ہیں جن میں بعض فقی احتلافات بھی موجود ہیں لیکن حاکمہر ایک ایسی شرط ہے جس پر کوئی احتلاف موجود نہیں حاکمہر ہر نکاح کے اندر جو نا تمام مسالے کے ندیگز کو ہر صورت نکاح میں موجود دھنا چاہیے لیکن اس کی مقدار جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات و ضروف کے مطابق ہے اس کی اپنی سواب دید کے پرک ہے اگر وہ امیر ہے وہ بہت احتمہر بھی دے سکتا ہے اگر وہ غریب ہے تو لوہے کا ایک چھلہ بلکہ اس سے بھی اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا قرآن کی تعلیم جو ہے نا اس کی صورت آپ جس طرف اشارہ فرمائے ہیں یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا اور آدمی نے کہا ہے میرے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے چھلہ بھی نہیں اس وقت پہ جب آہر میں جب وہ تھوڑا مایوس ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں کون کون سی قرآن کی صورتیں یاد ہے تو اس سے کچھ صورتیں بتائیں تو اس کے ساتھ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو تعلیم دے کے جو ہیں اس کو آپ جنہیں حکمہر کے اندر لے آئیں اور حکمہر جو لازم ہے وہ نکاح کے اندر ایک اہمیت ہے اور حیثیت ہے جیسے ابتسام کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم ہے لازم ہے تو کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ایک اور اس کو دینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے دیکھیں فقہ حنفی میں اس کی حیثیت واجب کسی ہے اور اچھا یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے راگیب کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ اس فقہ کے مطابق میں بات بہت خوبصورت بات کیا ہے فقہ حنفی میں اس کی حیثت واجب کی ہے اور اگر حکمہر کے تعیون کے وغیر نکاح کر دیا جائے تو فقہ حنفی میں وہ نکاح کا انقاد ہو جاتا ہے لیکن آگے مختلف صورتوں میں حکمہر کی مقدار کا تعیون مختلف ہوتا ہے بالعموم اس میں حکمہر مسلی جو ہے وہ تعیون کیا جاتا ہے اس کا تعیون آگے چل کے ہوتا ہے اگر اس کو مقرر نہ کیا جائے اگر نکاح ہو گیا اور حکمہر کا تعیون نہیں ہوا تو یہ پھر کسی اور وقت میں ہو گا جس وقت بھی عورت ڈیمانڈ کر لے اپنے شوہر سے کہ بھئی میرا تو حکمہر تم نے متعین نہیں کیا یا نکاح کے موقع پر اس کا تعیون نہیں ہوا یا از خود شوہر بھی اس کو دیکھے کہ ہمارے نکاح کے موقع پر حکمہر کا تعیون نہیں ہو سکا تو ہمیں اس کو اب تعیون کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ بغیر حکمہر کے تعیون کیے کہ ہو سکتا ہے لیکن اس نکاح کے ساتھ حکمہر کا ادا کرنا واجب ہوگا اس حکمہر کے ادا کرنے یا نہ کرنے سے نکاح کی حیثیت پر فرق نہیں پڑے گا حضرت آپ فرمائے یہ جو مہر ہے اگر یہ اتنا ہی کیجول ہے میں کیجول کا لفظ بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نکاح کر لیں لیکن آپ اس کا تعیون بعد میں بھی کر لیں ایک سال بعد یا ستر سال کے بعد تو پھر اس کی اسلامی حیثیت کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان عورتوں کو ان کا حکمار جو ہے یا صداق جو ہے وہ ان کو ادا کریں یہ مرد نے کرنا ہے عورت کو مرد نے کرنا ہے اس میں میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کے لیے چند بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہیں سب سے پہلے لڑکی کی طرف سے اجازت شرط ہے یعنی اجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا نمبر دو لڑکی کی طرف سے اجازت اور قبولیت شرط ہے اگر وہ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا حکمار کا تعین ہے یہ نکاح کی شرط ہے نکاح کی شرعت میں سے ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اجاب و قبول کا سیغہ جو ہے اس کا اجراع یعنی کہ اس کو اناؤنس بھی کرنا ہے نہیں اناؤنس نہیں یعنی اس ایگریمنٹ کو بقیدہ لفظن بھی ادا کرنا ہے اور پھر اناؤنسمنٹ اس کی آجاتی ہے وہ مصطبعات میں بھی ہے یا پھر گواہوں کی صورت میں ٹھیک جہاں تک تعلق ہے نائمی صاحب نے جسی طرف اشارہ کیا اصولی طور پر حکمار کا تعین پہلے دن ہی اسی نکاح کے وقت ضروری ہے اگر اتفاق یہ ہوا کہ بھول گئی دونوں پارٹنگ اور حکمار کا تعین نہ ہو سکا اب نکاح کا سیغہ پڑ دیا گیا نکاح ہو گیا لیکن اب مسئلہ آ گیا حکمار کا اب یہاں ایک جگڑی کی قیفیت بڑا سکتی ہے حکمار کتنا ہونا چاہیے متعین نہیں ہو سکا تو جس طرح کہا گیا کہ حکمار مسلی یا اس میں یہ ہوگا کہ اس قسم کی لڑکیوں کا سیٹی میں جو عام طور پر حکمار متعین ہوتا ہے پھر اس کو میعار بنا کے وہ حکمار دیا جائے گا اس سے پہلے دونوں فریق این آزاد ہیں جہاں ایک بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ حکمار شرعی رکھ دیجئے شریعت نے حکمار کی حد پر کوئی مقرر نہیں لگائی کیا اور اس پہ حضرت عمر خطاب کا بہت مجھنی آپ زیرو سے لے کر خربوں تک جہاں دو پارٹیاں راضی ہو جائیں وہ حکمار ہے لیکن جو آدیس نبویہ اور آئیمہ معصومین علیہ السلام کی صرف ترغیب دی گئی ہے کہ وہ لڑکی خوشبخت نیک ترین لڑکی ہے کہ جو سب سے کم اپنا حکمار جائے وہ معین کر اس کا مطالبہ کرے وہ معاف کرنے کا حق بھی رکھتی ہے وہ معاف کرنے پارٹیاں متعیر نہیں کر سکیں اب جھگڑا ہو گیا کہ حکمار کتنا ہونا چاہیے سیگا جاری ہو چکا نکاح ہو چکا لیکن اب یہاں پھر کہا گیا کہ مہرے مسل ہوگا یعنی اس جیسی لڑکیوں کو سسائیٹی میں جو حکمار ہے وہ اس کو دیا جائے یعنی کہ ایک جنرالیٹی میں آپ دیکھیں گے سسائیٹی میں ان کا کتنا مہر ہے اور اتنا ہوگا حضرت حکمہر معاف کرنا ذرا سامنے رکھیے گا کہ معاف کر دیا جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے پھر آپ نے جو لڑکی کو چیزیں دیں آپ نے کہا یہ اس کا مہر ہے اور لڑکی والے جو ہیں اپنی چیزیں دے رہے ہیں اور جب کسی بھی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے تو دونوں لوگ اپنی اپنی چیزیں مانپس مانگ لیتے ہیں اس معاملے میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ تیع کیا جائے تو بری اور جہیز جو ہے وہ حکمہر کے طور پر بنا دیا جانا چاہیے نہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو میں بدید جو ہے نا تھوڑا کلیر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے اگر تم نے ایک بیوی کو حدانہ بھی دے دیا ہو اور اس کی جگہ تم ایک نئی بیوی لے کے آنا چاہتے ہو یا کوئی ایسی صورت ہے کہ یعنی اس سے تم دور آنا چاہتے ہو تو اگر تم اس کو ایک حدانہ بھی دے چکے ہو تو تم نے اسے واپس نہیں لینا اللہ اللہ کہتا ہے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تم اسے مل بھی چکے ہو اور اس کے باوجود ایک حدانہ جو ہے تم اپنی نیت کے کھوڑ کے ساتھ یا حالات کے چینج ہونے کے بعد جو ہے اسے چیز کی ڈیمانڈ کر چکے ہو حالانکہ تم نے نکاح کے موقع پر یہ تھا نا ایک اچھا پختہ وعدہ کیا تھا کہ انہی حسن سلوک کا اور حسن اللہ کا یہ جو مہر ہے یہ حسن سلوک ہے یا کیا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے جیدی کہ جس طرح ہوتا ہے نا اللہ نے قرآن میں کہا انتب تغوبی اموالکم محسنینہ غیر مصافحینہ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں ہیں تم نکاح کرنا جاتے ہیں اپنے مالوں کا عیوز جو ان سے جو ہے تم نکاح کرو عیوز سے کیا مراد ہے عیوز سے مراد ہے اس کو آپ نکاح گفت سمجھ لیں یہ نکاح کے موقع پر جو گفت دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کے اندر ایک ضروری ہے نکاح کے موقع پر اسلام نے شرائط لگو دیا ہے تو پھر گفت کمپلسری تو نہ ہوا نا نہیں نہیں اس کے اندر یہ کمپلسری ہوئی نا دینا ضروری ہے کوئی قرآن نے اس کو دینے کا حکم دی ہے ہاں دیکھیں اس کا حق ہوا اور میرا فرض ہوا پھر یہ گفت نہیں ہوا دیکھیں میں کچھ اوڑ با کہنا جارہا ہوں ایک obligatory گفت کہہ لیں obligatory کہہ لیں گفت کا مطلب کوئی شریع اسطلاح نہیں ہے یعنی کہنا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر لادن کی ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی مقدار جو اپنی حصیت کے مطابق یا حالات و حضور کا مطابق لڑکیوں کو دینی ہے اب معافی کے جہاں تا کنسپٹ ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ عورت اگر معاف کرنا چاہے یا اس کا حامد اسے معاف کروانا چاہے اور اس کے اندر کوئی دباؤ یا کچھ بلیک میلنگ کا یا اقراہ کا انسر نہ ہو تو عورت اپنی مردین کا کچھ پورشن یا کچھ حصہ جو معاف کر سکتی ہے یا پورا بھی کر سکتی ہے اگر عورت اپنی free will سے معاف کر سکتی ہے تو حضرت کیا یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ مہر ادھار کیا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ مہر میرا تیہ ہو گیا اور ادھار ہو گیا اگر معافی ہو سکتی ہے تو ادھار کیوں نہیں ہو سکتا دیکھئے جب ہم مہر کی بات کرتے ہیں تو فقہ مہر کی دو بنیادی اقسام کا ذکر کرتی ہے ایک مہر معجل ہے اور ایک مہر معجل ہے اچھا اس کو تھوڑا سا explain کیجئے گا کہ فقہ جو ہے یہ ہے قانون جو کہ شریعت کے شیڈو میں understanding کی گئی ہے یہ معجل اور غیر معجل ہم نے بنایا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا دیکھئے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ deliberately ہمارے شریعت کا اور ہمارے قانون اور ضابطے کے اندر انسانوں کے مسلسل عمل کے ساتھ ان کی practice کے ساتھ آتی ہیں اور وہ پھر ہمارے اس قانون کا حصہ اس طرح بن جاتی ہیں کہ ہم اس کے اوپر پھر اپنی رائے دینا اور رائے کو پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے دیکھئے مہر معجل یا مہر معجل اس کی تقسیم ہمارے ہاں کیسے پڑی ہے کیوں پڑی یہ جس طرح بیان کیا گیا کہ ایسا مہر جو کم تر ہے اور جس کا آدھا کرنا نہایت آسان ہو وہ مقبول ہے اس کو پسند کیا گیا ہے امام حاکم اور امام بھیکی نے اور ایک مہر جو مشکل ہے اس کو اتنا اچھا نہیں گردانا گیا ہم نے ایسے نکاح بھی پڑھائے ہیں جس میں تیرہ تیرہ لاکھ روپے حق میں دکھوایا گیا جو کپیسٹی لڑکے کی ہے ہی نہیں تو وہ شرط کیوں رکھ رہا ہے پھر یہ وہ شرط کیوں رکھا کر رہا ہے وہ لڑکی تو نہیں رکھنی چاہیے دیکھیں کتنی پھر میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کتنی غلط بات ہوئی آپ ایک ایگرمنٹ شروع کر رہے ہیں وہ بیمان نہیں سکر رہے ہیں بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شوہر اس لیے زیادہ حق میں رکھ رہا ہے کہ میں اپنی عزت بناوں گا لیکن دل میں یہ ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا تو وہ مر جاتا ہے یہ نکتہ لے کہ دل میں مر جاتا ہے تو اس کا مرنا ایک زانی کی حیثیت سے ہوگا یہ حدیث مبارکہ موجود ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹی بات زانی کی حیثیت کا ملہہ ایک واجب ہوا نا پھر حق میں ہے لازم ہوا تو پھر لازم ہو گیا آپ کا ایگرمنٹ ہے پھر غیر موجل کی اوپر بھی ایک بہت بڑا کوئیشن مارکہ ہے نہیں وہ چاہے وہ آپ کے باری obligatory تو رہے گا وہ دینا ہے حتیٰ کہ میراس کا قانون ہے کہ اگر حق مہر ادا نہیں کیا تو پہلے اس میراس میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا پھر میراس کو تقسیم کیا جائے گا یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی یعنی کہ اگر شوہر مر جاتا اور اس کی جائداد کا کوئی حصہ ہے اس جائداد میں سے پہلے بیوی کو اس کا مہر ادا کیا جائے گا اگر ادا نہیں کیا گیا اگر نہیں کیا گیا یا ماف نہیں کیا گیا یا ماف نہیں کیا اس نے اس کے بعد باقی تقسیم جو ہے جی بلوکران کی اس سنت کے مطابق ہوئی حضرت ایک جملہ فرما دیجئے دیکھیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کسرت مہر کا ایک رواد چل نکلا ہے اصل صرف اپنی تھاٹ وارڈ بتانے کے لیے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ کسرت مہر کا لکھ دینا ہمیں کیوں جاہد کر لیے پھر ہمیں اس کے خلاف جاہد کرنا چاہیے فارم کی اوپر بقاعدہ موجل اور غیر موجل دیکھیں لگلنگ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ حکمہر کے طور پر بری جو ہے یا جیز جس کو حکمہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے ہاں اگر لڑکی اس کو بطور حکمہر تسلیم کرتی ہے اور لڑکا جو بطور حکمہر دینا چاہتے تو اس کی ملکیت ہے اگر وہ بعد میں طلاق بھی ہو جاتی تو وہ ملکیت واپس نہیں ہو سکتی اور اسی طرح صورتحال مگر جہاں تماشی یہ بنوئے ہیں کہ بری لی اور دی اور طلاق یہ واپس لے لی حکمہر کا جگڑہ یہ ہے بات یہ ہے کہ جو تعین کیا گیا ایک تو اس تعین کے ادائیگی واجب ہے بعض فقہہ نے یہاں تک کہا کہ اگر لڑکی اجازت نہیں دیتی تو اس کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیا کہ نکاح کے چار ستونوں میں سے ایک ستون ہے مرد اپنا حق ادا نہیں کر رہا اور بیوی سے اپنا حق جو ہے وہ وصول کر رہا ہے یہ غلط چیز ہے لہٰذا اس لیے حکمہر کا تعین کم سے کام ہونا چاہیے اور میں یہ کہوں گا شاید قانون بھی اب آ چکا یا نہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت نکاح کم رکھ لو حکمہر لیکن ادا کر دو تاکہ جو کرز آپ کے ذمہ ہے اچھا ہم نکاح کی صورت میں اس کو مہر کو استعمال کرتے ہیں شادی کی سیکیورٹی کے لیے کہ یہ ایک پریشر بن جائے لڑکے کی اوپر سیکیورٹی کا ادا نہیں سکتا سیکیورٹی نہیں ہے سیکیورٹی کا شونی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا سیکیورٹی کی طور پر اس کو لیا گیا وہاں پر دینے والوں نے دے کی بھی طلاق دے دی نہیں تو میں غیر مجل اگر دس عرب روپیہ لکھوا رہا ہوں میں مثال دے رہا ہوں اور میں اس کے بعد اس کو رکھ رہا ہوں تو میری اوپر ایک پریشر جو ہے وہ تو میں ایک وقفہ لے لوں خوال جنرل چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہ مہر کی بات بھی ہوگی اور آپ کے کال چاہیں انشاءاللہ وہ بھی واپس ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ بہت سے تاریخ لکھنے والوں کی نظر میں بہت کنفلکٹنگ باتشاہ بھی تھا لیکن بہرحال یہ بلخ میں جب گیا حملہ کرنے کے لیے تو وہاں پہ اس کا مقابلہ ہوا خان عبدالعزیز سے یہ ان کے دونوں کی فوجیں آمنے اور سامنے کھڑی تھی اور جب فوجیں کھڑی تھی تو نماز کا وقت ہوا تو اورنزیب جو ہے وہ اپنی فوج کو چھوڑ کے خیمے میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے خان عبدالعزیز نے اس کو دیکھا جب اس نے دیکھا کہ باتشاہ جو ہے فوج کو چھوڑ کے نماز پڑھنے گیا تو اپنی فوج کو واپس لے گیا اس کے سپہ سلالوں نے پوچھا کہ خان ہم اپنی فوج واپس لے کے کیوں جا رہے ہیں اس نے کہا میں بادشاہ سے لڑ سکتا ہوں میں مقدر سے نہیں لڑ سکتا جو بادشاہ اپنی فوج کو چھوڑ کے حالت نماز میں جا رہا ہے اس وقت جب میں اس کے سامنے کڑا ہوں میں اس سے جیتنا نہیں میں پھر خدا سے لڑوں گا اپنے مقدر سے لڑوں گا اور اس سے میں نہیں جی سکتا اپنے کالوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم والیکم السلام بیٹا کون بات کر رہی بیٹا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے ہزبنڈ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اچھا تو ان کو ایک آدمی میرا ہے ایجنٹ ہے تو ان کے پاس دو آپشن آئیں ایک انگینڈ کا اور ایک کینیڈا کا مجھے اپنے میاں کا نام بتا سکتی بٹا اخلاق اور جو ایجنٹ ہے اس کا نام بتا سکتی ہو جی ایجنٹ کا نام بتا سکتی ہو ایجنٹ کا نام کبیر ہے میں بالکل نہیں کہوں گا تمہارے میاں کو کہ وہ اس کو ٹرسٹ کرے بالکل نہیں کہوں گا absolutely ایک بات پہلی بات یہ دوسری بات یہ یہ انتہائی رسکی بات ہے دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ میں بات جو ہے نا اپنے علماء کے سامنے جب کہتا ہوں تو میں تھوڑا سا ڈر کے کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ سے باہر آئے بات کہ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہجرت ہم مال کمانے کے لیے کریں گے اور ایمان ہمیں وہاں سے ملے گا بھائی مال کمانے کے لیے ہجرت کرنا ٹھیک ہے لیکن اللہ یہاں پر بھی ہے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ مال جو آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں گے یہ آپ کا ضائع ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے میاں سے کہو کہ ابھی کم از کم اس سال یہاں رہے سورہ اخلاص کی انتہا کی تلاوت کرے دیکھے خدا اس کے لیے یہاں پہ کتنے راستے کھولتا ہے خدا یہاں راستے کھول سکتا ہے خداوند ہے وہ اپنے پاسے کو ضائع نہ کرے شخص کے پاس واپسی کا پھر امکان مال کا نہیں ہوگا سورہ اخلاص پڑھے اور اپنے آپ کو ابھی تھوڑا سا ٹھہرا کے رکھے جی اسلام علیکم بیٹا بلال بھائی مجھے آپ سے اپنے دو بچوں کے حوالے سے مشورہ چاہیے میری بیٹی کا نام ہے ہمنا حق اس کا اپنا کیا رائے ہے ہمنا چاہتی ہے انجینئرنگ لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نا ویک ہے اس بہت ایفرٹ کتی ہے پھر اس کو آگے جو ہے نا حاصل ہوتا ہے اور بیٹے کے حوالے سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا میرا ابھی فی الحال تو آئل کمپنی میں چھ سات مہینے سے جوب کر رہے لیکن ابھی وہ پی ایچ ڈی نومان الحق وہ پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی جانا چاہ رہا ہے اب تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے یہاں جوب کرنا بہتر ہے یا اس کے لیے جرمنی جا کر پی ایچ ڈی کرنے میں کامیابی ہے پی ایچ ڈی کس چیز میں کرنا چاہ رہے جرمنی سے یہ جیو پیزکس میں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو میں اس کو روک نہیں سکتا تعلیم جو ہے یہ ضرور حاصل کرنی چاہیے لیکن اگر میں اکڈیمکلی دیکھوں تو سب سے زیادہ بہتر جو اس کی پی ایچ ڈی ہوگی وہ یو ایس اے سے ہوگی اس کے بعد جو اس کی اچھی پی ایچ ڈی ہوگی وہ انگلینڈ سے ہوگی جرمنی کی پی ایچ ڈی لے کر جب یہ یہاں آئے گا تو اس پی ایچ ڈی کو تو میڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک دوسرے درجے کی پی ایچ ڈی مانیں گے پہلی بات تو یہ اگر اس کو فری مل رہی ہے سکولرشپ مل رہی ہے پھر وہ ضرور جائے لیکن نمان کو میرے خیال میں جرمنی کے علاوہ یورپ کے اور ملکوں کی طرف دیکھنا چاہیے جہاں کہ یونیورسٹی ہیں جو ہے وہ زیادہ بہتر سٹیٹس کی اوپر ہوں آپ معاملہ بیٹی کے لیے صرف یہ کرو کہ اس کو آئی ٹی کے اندر پھیجنا اور کچھ نہ کرنا انجینئرنگ میں بھی یہ کامیاب نہیں رہی یہ میڈیسن میں یہ بالکل نہیں رہی لیکن آئی ٹی کے اندر ایم بی اے آئی ٹی اگر اس میں جائے یہ بہت اچھی ہے مینجمنٹ اور آئی ٹی ان دونوں کے اندر جانا اس کا بہت اچھا ہوگا لحول ولا قوتہ اللہ باللہ ایک اور یا رحمان یا رحیم یا کریم دو یہ دو چیزیں خود بھی پڑھو بچوں کو بھی دو اللہ تعالیٰ اچھے راستے بھی کھولے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانیہ وی فرمائے گا خرشید اسلام علیکم سلام جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شادی کی تھی دوہزار ساتھ میں جی ما شاءاللہ تو اس شادی میں یہ تھا کہ لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں پہلے سے میریڈ نہیں ہوں ٹھیک ہے اور اس نے حق میں لکھوایا پانی لاکھ شادی کے بعد پتا چلا کہ وہ میریڈ ہے وہ پہلے سے میریڈ ہے ڈیوورس نہیں ہے ڈیوورس تھی ڈیوورس تھی اس کے گھر والوں نے نہیں بتایا تھا اچھا تو ایک انہوں نے بتایا گورنمنٹ ٹیچر ہے لیکن وہ پرائیوٹ سکول میں بڑھاتی دی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈیوورس دے دی ہے اب وہ مجھے حق مہر پر بلیک میل کر رہی ہے کہ جو چھے پائیں لاکھ تم نے لکھایا تھا وہ مجھے دو اس نے غلط بیانی کی کیا یہ مجھ بھی لازمی ہے کہ میں اس کو پورا حق میں رب دوں واپس یار بڑی بڑی یہ قرآن نے دلاتیت مصدی کا قرآن نے فیضلہ کیا ہے ایسی عورتوں جن کو تم تلاتیتے بگیا چھوئے فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ تو تو میں لصف دینا پڑے گا حق مہر کا نہیں اگر اس نے چھوا ہے پھر تو پورا دینا پڑے گا اس نے بلاف مارا ہے اس کو نہیں وہ ٹھیک ہے بات لیکن ایک بات یہ کہ اس کے بنیاد کے پر دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تخن من خانق تو اسے خیانت نہ کر جو تو اسے خیانت کرتا ہے اس کا مطلب یہ بڑا دل کرے اگر یہ حلوت میں نہیں گئے تو پھر نصف ان کے پر حق مہر بنتا ہے بلکہ جو ہمیں تعلیم قرآن نے یہ دی ہے کہ اگر شوہر احسان کرتا ہے اور شوہر اپنی اوقع سے بڑھ کر دیتا ہے تو وہ اچھا ہے اچھی بات ہے حق مہر اسے دینا ہی پڑے گا ہر صورت میں معاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زوجیت میں آ چکی ہے جہاں تک اس کی معلومات کا تعلق تھا اس کی اپنی خطاں ہیں کہ پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیتا اگر اس کا دھوکہ بھی کیا گیا تو اس کی بھی اس میں غلطی شامل ہے اس بات کو یوں بھی دیکھ رہے گا اگر وہ چوری کر رہے تو یہ مطلب نہیں ہے یہ بھی چوری کرے ایک خیالت ہے دوسرا یہ مطلب نہیں ہے یہ بھی دھوکہ کرے یہ اپنے واضح کو پورا کرے اگر یہ میاں بیوی کے طور پر رہے ہیں تو پورا ہوگا اگر میاں بیوی کے طور پر نہیں رہے تو آدھا دینا واجب ہوگا آدھا دینا واجب ہوگا بلکو کیا ایسا ممکن ہے کہ حق مہر جو ہے وہ دلن کے ماں باپ کو آپ ادا کریں نہیں نہیں وہ صورت میں ہے اگر دلن فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو میراز کے حق دار ان کے ملے گا وگرنا بنیادی طور پر یہ حق جو ہے اگر کسی اور کو دیا جائے گا تو بطور امانت دیا جا سکتا ہے یہ کسی ہے لڑکی ہو جلے والنگ اس کی مردی ہے اس کا معال ہے وہ جہاں مردی نہیں نہیں فرض کیجئے کہ خاتون کی میں از کرتا ہوں اس میں صورتحالی یہ بنیادی طور پر حق مالک وہی بنے گی وہی اس کا حق ملکیت ہے اور اس میں صورتحالی ہے اگر دل فوت ہو جاتی تو بطور میراس کے اس کا معاملہ دوسرا ہے ہاں ایک وقت ہے بطور وکیل کسی کو دے دیا جاتا ہے کہ جناب یہ اس کی امانت آپ نے اس تک پہنچا دینا ہے یہ دوسرا موضوع آ جاتا ہے لیکن یہاں ایک بات میں بہت اچھی کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً ہمارے ہم مال میں الجا جاتا ہے ہمارے ہم بہت سے ایسی بیٹیوں سے ہمیں واسطہ پڑھا دوران نکاح کہ حکمہر آپ کا یہ متعین کیا گیا تو وہ بول کے کہہ دیا کہ مولانا ہمیں یہ حکمہر قبول نہیں ہے بیٹے کیا آپ کو چاہیے کہ مجھے حج کروایا جائے مجھے چاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارات کروائی جائے بطور حکمہر کے یہ چیز میں شرط میں رکھ رہی ہوں میرا حکمہر جب حج اور یہ چاردہ معصومین کی زیارات ہیں تو اس سے یعنی انسان کی ذہنی سوچ بھی سامنے آ جاتی ہے اور انسان کا لگاؤ خدا رسول کی طرف بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر مادیت کے معاملے میں علج کے رہ جائیں تو شریعت تو بے شک اس کی اجازت دی ہے لیکن اس میں جب کسرہ تمہار کی بات ابھی ہو رہی تھی تو وہ ایک اور طرح کی ذہنی ہے مجھے بہت بڑی اچھی لگتی ہے میں عام طور پر کہتا ہوں میں چاہوں گا کہ میرے بچے ایسا کریں کہ جب شادی کریں تو سب سے پہلا جو سفر کریں وہ عمری اور حج کا کریں ایک چھوٹی بات آپ کی بات سے مل گئی آپ نے بھی ایم بی آئی ٹی کا کہنا دیکھیں میں ایم بی آئی ٹی چھوڑ کے دین کا کام کر رہا ہوں آپ نے ضرور ان کو لگا دی ہے میں بھی اضافہ کرنا چاہوں گا میرا بھی پہلا موسر ایکنومکس کا ہے دیکھیں دین کی شریعت میں یہ حدیث رسولہ کے ارز کرتا چلوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال دنیا چاہتی ہو تجارت کرو اگر آخرہ چاہتی ہو عبادت کرو اگر دونوں چیز اچھا ہے حضرت علم دین حاصل کرو اچھا یہ فرمائیے کہ اگر مہر نہیں دیا ہوا شہر نے اور بیوی کا اس کا انتقال ہو جاتا ہے اولاد جوان ہے کیا اولاد وہ مہر باپ سے ڈمانڈ کر سکتی ہے دیکھیں دیکھیں مراس میں تو دونوں جوانوں کے والدین بھی ہیں اولاد بھی ہیں وہ مراس کا مال ہو گیا آپ صورتحال یہ ہے ماف کرنا ہے وہ بھی کر سکتی ہے اولاد بھی ماف کر سکتی ہے اس عورت کے اگر والدین دندہ ہیں تو وہ ون سکس والدین کو ملے گا شہر کو ون فورت ملے گا اور باقی مال ہے وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہوگا میں واپس آ کے آپ لوگوں سے وقفے پہ جاؤں گا سوال یہ کروں گا آپ لوگوں کے سامنے سوال یہ رکھوں گا کہ عام طور پر جو مہر ہے فرض کیجئے کہ وہ دس لاکھ روپے لکھایا ہے وہ ماف کر دیا جاتا ہے لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ مافی جو ہے وہ کنٹرول ڈیلیٹ دبا دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ مافی غلط تھی اب میرا مہر واپس کرو اس عہد شکنی پہ شریعت کیا کہتی ہے واپس آئیے اس پر بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ میری بیوی نے میں سے جھوٹ بولا تو مجھے بھائی یزید بستامی جو ہے وہ یاد آئے بھائی یزید بستامی جو ہے وہ پانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پانی میں سے ایک دوبتے ہوئے بچھو کو بچھایا اس نے کاٹا پھر چھوڑا پھر دوبنے لگا پھر بچھایا تیز نتفہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں بچانا میری فطرت ہے تو بھائی اگر کسی کا فطرت دھوکہ دینا ہے تو اس کی فطرت کو دے کے اپنی فطرت کو خراب نہ کرو بڑی خوبصورت بات کی ہمارے علمانے کہ اگر وہ جھوٹا ہے وہ وعدہ نہیں کرتا تو آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں یہ میرے خیال میں مردانگی کی بھی ایک بڑی اچھی کال ہے اپنے ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام دلال صاحب میں سمینہ عمر بات کر رہی ہوں سیار کوٹ سے جی فرمائی سمینہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میرے سوچار باروں نے کہا کہ آپ کا حق نہر یہ ہے کہ آپ کا جتنا بری نے زیور دیا گیا ہے جس کی مالیت تب پچیس لاکھ روپے تھی وہ آپ کا حق میں ہے اور اس کے علاوہ دس لاکھ روپے اوپر حق نہر کے ساتھ کی جائیں گے ماشاءاللہ توٹل پینتیس لاکھ ہو گیا دو سال کے بعد تقریباً دو تین سال دھائی مجھے اب ہو گئے کہ مجھے میرے حسن نے سیپریشن ہو گئی ہم دونوں کی تو اب جو پینتیس لاکھ روپے ہیں وہ میرے حسن کے پاس ہیں اور اب وہ مجھے مل نہیں رہے میاں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دے میں اس پہ اور کیا کہوں ایک کیس کر سکتے ہیں اس وقت کیا ہے اس نے حق مارا ہوا ہے حق مارا ہوا ہے اس کو حق وصول کریں اگر دنیا میں ادا نہیں کرے تو آخرت مجھے دینا ہی پڑے گا اگر لیگل طریقے تھے فیملی کورٹ میں جائیں اور وہاں سے کال کریں اور اس کو بقیاد اور پیس کریں استغاثہ دائر کریں ان کا حق بنت ہے حصول کرنے کا میسیز عمر آپ نے کورٹ میں گئی ہیں آپ نے کسی وکیل سے مشورہ کیا کیا ہمارے پاس لائن پر نہیں ہے یہ اس کا حق ہے ایک رائے اور قائم ہو سکتی ہے یہ کہ اس وقت پچیس لاکھ رپیہ قیمت تھی اب وہ پچیس لاکھ جو ہے فرض کیجئے وہ پنتالیس لاکھ ہے تو وہ پنتالیس لاکھ ہی نہیں اس میں ایسا ہے پچیس لاکھ کا زیور ہے اس زیور کی اماؤنٹ دیں کتنے تولے جیدھیں تولے زیور آگا آج بھی اتنے تولے ہوگا اور دس لاکھ رپیہ نکت اگر نکت کا تیون کا دیا پہنتیس لاکھ ہے اگر زیور کا تیون الک سے ہوا ہوئے تو پھر زیور کی مجودہ مالی ہے جو بھی مجودہ مالی ہے وہ وزن کی اوپر ہے اس کا یہ نہیں کہ وہ کتنے کا بکی کا مارکٹ کیونکہ وہ دس لاکھ جو کیا وہ بھی تو اپنا ڈیکلائن کر رہا ہے نا پیسہ نہیں لیکن انہوں نے دس لاکھ رپیہ تو انہوں نے کیش لکھ سے اس کو تیون کر دیا اچھا حضرت میرا جو پہلا سوال تھا کہ کیا ہمارے ہاں جو ماف کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس مافی کو پھر سے روائیو کر دیا جاتا ہے کہ میں نے وہ غلطی سے ماف کر دیا تھا یہ ممکن ہے بلکل نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدا صدقہ دے کے واپس لیتا ہے اس طرح جو تھا کتا اپنی اڑکیہ کو چاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت غلط حرکت ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کو ماف کرنا ہے تو پورے شرح صدر سے ماف کریں سوچ شمجھ کے ماف کریں کنسیکوینسز کو دیکھ کے ماف کریں برے حالات کو دیکھ کے ماف کریں اگر ماف ہو گیا تو ہو گیا اگر ہو گیا تو ہو گیا اچھا یہ خاتون جو ہیں انہوں نے اس کا مطلب کہ اگر انہوں نے ماف کر دیا تو اب انہوں نے حق نہیں ہے اب وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ میرے سے وہ غلطی ہو گیا اچھا اس مافی کا کوئی گواہ ہوگا دیکھیں معافی کا خدا اور انسان کا وہ خود کہہ رہی ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے اگر انہوں نے اقرار کر لیا شرن تو وہ اب ماف ہو گیا لیکن قانونی طور پہ وہ ماف نہیں ہے اگر وہ لکھا ہوا ہے ان کے نکاح نامے کے قانونی بات ہوں میں نہیں کرنی جائی دیکھیں ایک اقرار اقرار علی نفسی ہی جائز ہوتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے اچھا ماف کرنے کا ایک اچھا اخلاقی طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر ماف کروانا ہی ہے آپ نے دو گواہ قائم کریں لازمی طور پہ نہیں ویسے چھوٹی بار اگر عورت ہوت کہہ رہی ہے میں نے ماف کر دیا لیکن مالانا بات وہی آ رہی ہے اس وقت کیونکہ دو معاملات ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوا خدا رسول کو حضر ناظر کہہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں ماف کر دیا شریع طور پر آپ نے کہہ دیا حقیقت بھی ہی بنتی ہے کہ وہ ماف ہو گیا لیکن صورتحال یہ ہے کہ خدا نے خاصتہ کوئی گواہ موجود نہیں اس وقت اور کوئی اس کی ڈیتھ ہو جاتی طلاق ہو جاتی بس ہم وہ ڈیوانڈ کر رہی ہے غلط یہ صحیح تو پیپر جو میں بول رہے ہیں جناب علی جب بھی یہ معاملہ معافی کا بات ہے تو تحریر بھی ہو جائے اس میں تاکہ وہ جمع ہو بیلار بھائی یہ کام لیگر ایسپارڈ کیا بتائیں گے یہی صورتحال وہ تحریر ہو جائے نہیں کچھ اور بات کہہ رہا ایک اور گا نہیں میں نے ماف کر دیا اب اس میں ڈاکومنٹس ہمارے سے کیا لیں نہ دینا بڑی آسان بات یہ نہ ہو کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو آپ مہر وہ لکھیں جو کہ آپ دینے کے قابل ہیں یہ کامپلیکیشنز اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اس شرعی اور دوسریوں سے کامپلیکیشنز ایک ہوتا ہے نکاح یعنی کللہ دالہ نے آپ کو ابلیگرشن دی ہے ایک ہوتا ہے کہ اس کو سکورٹیشو مناہ لینا ایک اس کو دوسرے معاملہ سے لنک کر دینا یہ لنکنگ جو ہے غلط ہے اچھا اس میں ایک بڑا اہم چیز میں شرعہ کرنا چاہوں گا جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم سے کھا جاتا ہے ایک جو شریع نکاح حق میرے وہ لکھیں آپ بھئی شریع تو وہ ہوتے ہیں جو لڑکے ہم نے اس بات بڑا بدنام کیا ہے کہ بتیس روپے شریع ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم معاشرتی طور پر لفظ شرعہ کو غلط استعمال کر رہے ہیں کئی معاملات میں اس لیے میں یہاں پہ کہنا جو کم سے کم پانچ ہزار پر حق میں لازمی رکھا جائے یہاں ایک بات میں یہ کیوں کہ ہو سکتا کہ ایک آدمی جو کماتا ہے اس کی ایک سال کی تنخواہ یہ کی نہیں ہو سکتا یہ تو اس کی مرضی ہے یا ڈسکریشن پہ ہے اور عورت کی مرضی پر ہے وہ کتنا رکھانا چاہتا ہے ایک چیز میں جہاں کا اجاز کرنا چاہتا ہوں صورتحالکوں کے اس میں کہیں ابہام پیدا نہ ہو جائے جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو قرآن کریم کے آئیات چاہت کرنا دیں قبول صاحب تو قبولیت ہی ہے کہیں اس سے یہ غلط نہ سمجھ لیا جائے کہ ہماری سویٹی میں ایک قرآن کے ساتھ شادی کیا نہیں قرآن کی سال جائے اس بات سمجھی نہیں جائے اس بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سویٹی اس وقت اس سے دو چار ہے کہ نکاح قرآن سے شادی کر دو فلان شادی کر دو تاکہ جو مال میراث ہے اس پر قبضہ کیا جا سکے اس سے قطر مراد نہیں ہے نکاح مرد کے ساتھ ہوگا عورت کا مومنہ کا نکاح مومن کے ساتھ ہوگا مشرقہ کا نکاح مشرق کے ساتھ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومنہ کا مشرق کے ساتھ نکاح ہو سکے اور ان حدود پہلے کداب سے ہو سکتا ہے سوال تو یہ نا اہلہ بھی مشرق ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں نہیں تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرتی ورائی کے روکنے کے لیے ایک تو حکمار کا تأیور کام ہونا چاہیے اور قرآن کے ساتھ نکاح ادا کر دینا چاہیے یہ معاملہ نہیں ہے بہت ممنون وقت بلکل کام تھا خماتین رضی اللہ ایسے مسائل جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء جو ہیں وہ آپ کی اوپر آپ کے تعلیم فرمائیں میری تعلیم آج بہت ہوئی اس موضوع پہ آپ ہمیں ہمارے پیچ پہ جا کے لکھ سکتے ہیں ویسے جو بھی آپ چاہیں گے سوالات وہ بھی ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی بہت آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی کافی پتا پڑھیں